شہباز شریف صاحب شہباز صاحب اب کل بھی بات ہوئی تھی انسار آباز صاحب کی سٹوری تھی کامران خان صاحب کے ٹویٹس ہیں جس میں کہ انہوں نے چار آپشنز دی ہیں کہ جنرل فیس کو آرمی چیف نہ لگائے اگر پرائیم نیسٹر اور باقی بھی دو تین اور پوائنٹس بھی ہیں تو اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ بریج کا کردار ادا کر سکتی ہے امران خان رہ سکتے ہیں اور اگر ارلی انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس پر بات کرنے کو تیار ہوں گے ہماری کسی سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری جنگ ہے یہ مہنگائی کے خلاف غربت کے خلاف اس ملک کے اندر جو تباہی مچائی گئی ہے معاشی تباہی اس کے خلاف جنگ ہے کہ ہم اس معاشی تباہی کو ختم کریں رہی بات صلح اور اس کی بات یہ ہے کہ صلح کس بات کی ہم کس بات پہ اب کمپرمائز کریں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو انہا پرست ہے اور جو دن رات آج بھی وہ چوڑ آپ کو کہتا ہے اپوزیشن کو اور پورے پاکستان کے جو پلوٹکل لیڈیشپ ہے کیا جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اور جو دن رات جھوٹ بولتا ہے اور دھنکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے بوٹ پاولش اور کیا آپ نے وہ نہ جانے یہ کہاں سے اس نے سیکھ لیا پونٹ یہ ہے کہ اگر بوٹ پاولش کی بات کی جائے تو آپ نے لندن کے ایام میں افاجہ پاکستان کے خلاف کیا کیا زہر اگلا جب اقتدار کیا آپ کی خواہش دل میں پیدا ہوئی تو آپ نے بوٹ پاولش چھوڑ آپ نے کس کس کے گھٹنوں میں آپ نے سجدہ نہیں دیا میں آج اگر بات یہ کر دوں تو آپ کو چیرہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی حضاتی لڑائی نہیں ہیں ہم پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑائیں ہیں پاکستان کے عوام کا مقدمہ کا جو خلاصہ ہے کہ اس ملک میں فری ان فیر الیکشنز ہوں نئے مینڈڈ کے ساتھ اس ملک کی جو حالت بگڑ چکی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کابشوں سے شبانہ روز انتک محنت سے امانداری سے خلاص سے اس ملک کے عوام کے خدمت کی جائے وہ درست ہوگی ہے نہیں یہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے لیکن میرا ایمان ہے تو اب اپوزیشن بھی بات نہیں کرے گی ایسے چکس کے جو انا پرست ہے جو دنرات جھوٹ پولتا ہے جو دوگلہ ہے دیکھنا ریاست مدینہ کی بات کرنا اور کارٹلز کو پرموٹ کرنا بتائیے کتنا بڑا ریاست مدینہ میں بتائیے اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق پھر باقی جو خولفہ راجدین ہے حضرت علی مرتضہ حضرت عثمان اگرانی حضرت عبی بوکر صدیق یہ ہے وہ آغاز ریاست مدینہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصویہ رسنہ سے انہوں نے اس پر عمل پیرا ہوئے یہ شخص بہت ریاست مدینہ کرتا ہے کارٹلز کے خلاف کیا ایکشن لیا جنہوں نے اربوں روپے اس کی ناپ کے نیچے وہ اس قوم کے لے گئے بی آٹ پشاور کے اوپر کیا ایکشن لیا جہاں پر عربوں روپے کے غون ہوئے اور پھر عدویات جو اس ملک کے اندر غریب آدمی بغیر دوائی اور علاج کے سزک سزک کر ایڑیاں رگٹے ہوئے اللہ کو پیرا ہو جاتا ہے اور امیر اشرافیہ وہ علاج کے بغیر مر نہیں سکتی آج اس نے مفت دوائی جو نواز شریف کے دور میں تھی وہ چھین لی مفت علاج جو نواز شریف کے دور میں چھین لیا یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ عمر بالمعروف عمر بالمعروف کے نیکی کا حکم دو اور نئی انیل من کر بدی سے روکو تو آپ یہ باتیں کر کے تمام جو بدی ہے اس کا عراض آپ کے آپ کے آپ کے پرائم سر ہاؤس سے ہوتا ہے کرپشن آپ کے بنی گادہ میں اس کے فوٹ پرنٹس ملتے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے وہ جو طرفے میں چیزیں ملی نہیں وہ بھیج کر اپنا دبائی میں بیج دی گئی اور وہ پیسہ کہاں گیا ایک جو فرنٹ مین وہ کون ہے بیج دیگی بیج دیگی